ایلو فرنس ویلکم ڈو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ اور اب راکی کا دعوی ہے کہ عادل نے اسے مشہور ہونے کے لیے استعمال کیا ہے اس نے کچھ چنکا دینے والے بیانات دیئے ہیں اس نے عادل کو بتایا کہ وہ پتھان اداکار کسی کا بائی کسی کی جان اداکار یا عامر خان جیسا مشہور نہیں ہو سکتا راکی ساوت کا اپنے شوہر عادل خان دورانی کے لیے پیغام ہے راکی ساوت اور عادل خان دورانی کچھ عرصے سے انٹرٹیمنٹ نیو سیکشن میں سرخیوں میں ہیں پہلے تو انہوں نے اپنے رشتے کی خبریں بنائیں اور پھر شادی کی خبریں بنائیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی میں ایک مشکل وقت کو گزارا ہے تاہم اس سے قبل کر راکی ساوت نے عادل پر اپنے ساتھ دوکہ دہی کا اقزام لگا دیا ہے اور اب وہ کہتی ہیں کہ عادل نے اس کا غلط استعمال کیا ہے راکی ساوت نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جس میں ہم راکی کو عادل خان دورانی سے کہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ شارو خان، سلمان خان یا عامر خان جیسے سوپر سٹار بننا آسان نہیں ہے وہ مزید کہتی ہیں کہ وہ عادل اسے مشہور ہونے کے لیے سیڑی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا بعد میں وہ میڈیا سے کہتی ہیں کہ وہ عادل کا انٹرویو نہ کریں اور اگر وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کا بائیکارڈ کرنا چاہیے میڈیا کے ساتھ ایک اور پاچیت میں راکی سب سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کا اور اس کے ذاتی مسائل کا مزاق اڑانا بند کریں راکی کا کہنا ہے کہ عادل نے اسے بتایا ہے کہ میڈیا اس کا ساتھ دے رہا ہے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ راکی نے دعویٰ کیا ہے کہ عادل نے اپنے افیر کی وجہ سے ان کی شادی کو چھپایا راکی کا کہنا ہے کہ عادل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہیرو بن گیا ہے راکی سامد نے اپنی والدہ کو کینسر سے محروم کر دیا عادل کی والدہ کو اس وقت حسبتال میں داہل کیا گیا جب وہ بیگ بوز فور مراتھی میں شریک تھی اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس ورکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں